بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و محترم عمام احلی سنت یہ عابض خیال قادری کا وزشتہ سے پیوسطہ جو معاملات زیر بحث اس حوالے سے آج آخری پیغام اس کے بعد میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کروں سارے معاملات آپ کے سامنے جن مسائل کی بنا پر اس سارے کا سارا مسئلہ در پیش آیا علامہ زیشان مدنی صاحب نے میرے حوالے سے اور پھر حوالہ جارک کے حوالے سے جو گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ ساری دعائیتیں جھوٹی ہیں یہ احل سنت و جماعت کے نزدیک جو بھی وہ ان کی ہر بات جو ہے وہ اس کے چینل پر موجود ہے آپ تک مہن جو صاف صاف انکاری ہوا جبکہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا میں نے ڈاکٹر طاہر و قادری صاحب کی کتاب جس کی حوالے بھی میں دے چکا ہوں میں نے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے عواملات تک ہو جائے پھر میں نے زیشان مدنی صاحب کا پورا پیج جو ہے وہ سرچ کیا ایک ایک لفظ میں نے سنا اس میں وہ ایک پارٹی کے طور پر مجھے نظر آئے اہل السنت و جماعت کا جو حتمی محقف ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا مجھے جو میں نے محسوس کیا اس میں صرف ایک پارٹی ان لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے جن کو بڑے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف علمی اعتبار سے محوے گفتگو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ان کی جبانی ان کے پیج سے ان کے چینل سے پھر پاکستان کے نقابات جن میں تسلیم ہے مسابری صاحب سر فیریس نے اس کو بھی انہوں نے غستاخ صحابہ حضرت عثمان غنی کی حوالے سے وہ ڈیکلئر کیا اور پھر ان کے بارے میں جو جو لفظ کہے اب بار بار ریپیٹ نہیں کرتا وہ اب سن سکتے ہیں پھر دیگر نادخانوں کے خلاف مختلف تحریکوں کے خلاف یہ ساری باتیں پھر خاص کر کے مولا علی کے علیہ السلام ہونے کی حوالے سے پھر سیدہ کائنات کی وہ بیس دماتی ثانی تریخ اس کو میں نے کہا کہ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ذکر اہل بیعت کے حوالے سے جو بھی بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے اس کے خلاف یہ اپنا کلپ یوٹیوب پہ بنا کے لوگوں میں اشتیال اور لڑائی جگڑا لارہ اس پر مجھے تیش بھی آیا غصہ بھی آیا پھر میرے ذاتی معاملات بھی تھے میں نے پھر اس کو فون کیا فجر کے قریب میں کال کرتا رہا انہوں نے اٹینڈنگ کی پھر جمعہ کے بعد عزیز شان صاحب نے مجھے دو بار کال کی ریکارڈ کا حصہ میں نے دیکھا ان کا نمبر ہے میں نے پھر ان کو کال کی اب ان کو پتا تھا کہ یہ کال آئے گی انہوں نے اپنے سارے یوٹیوبر کے لوگوں کے ساتھ پہلی تو اخلاقی طور پہ انہوں نے یہ غلطی کی یہ غلط کام تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہماری آپس میں دو بھائیوں میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی سطح پہ تھی میں نے تو نشر نہیں کیا میں نے تو یا تو میں بھی ان کے جوابات جو تھے وہ میڈیا پہ فیس بک پہ آکے کلپ بنا کے میں نے تو ڈریکٹ ان کو فون کیا اور اس ڈریکٹ فون میں ایک منٹ کے اندر اندر میں نے جو جو باتیں کی ہیں کون بور رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے اپنا تارس جس بھی انداز میں کرایا گیر اخلاقی تھا کیونکہ ساری کی ساری اس کے پسے منظر جو دیکھ لیں کہ ایک پارٹی کے طور پر یہ اہل سنت کو جو ہے وہ بھی لیل کر رہا تھا تو پھر جن کا ذکر ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسے کالیمات اور مختلف ہمارے نقابہ کے بارے میں اور علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں مجھ سے نہیں برداشتیں اور پھر جو میں نے حوالے دیئے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کو انہوں بالکل رد کر دیا ہے کہا کہ یہ تو جھوٹی روایتیں ہیں یہ لفظ کا ہے جو ویڈیو موجود ہیں اب میں نے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی کہ یہ اپنی طرف سے ہی ہر بات کو جھوٹی کہہ رہا ہے اور اس کو یہ دلیل بنا رہا ہے اب پہلے ہی ایک منٹ میں میں نے جو جو باتیں کی اس میں سے اپنا تعرف جو میں نے کروایا وہ آپ سب لوگوں نہیں سنا ایک وہ دوسرا میں نے پھر کہا کہ آپ نے مجھے یہ 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 کیوں کہا تو اس نے آپ مجھ سے فون پہ بات کرتے پوچھتے اس کے بعد آپ فیش بک پہ کلپ بنا کے بیان کر دیتے میری رائے بھی تو لیتے آپ نے بغیر پوچھے سمجھے مجھے جو ہے وہ عوام کے سامنے ذلیل کر دیا یہ بات ہوئی ہے تو اس میں مجھے کہا دلیل سے بات کرو اب اس نے کوئی دلیل ابھی پیش کی ہی نہیں اب ایک منٹ کے اندر اندر اور وہ جو دلیل بعد میں اس نے دیئے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے اس کو پڑھتے پڑھتے بھی کم از کم ڈیڑھ منٹ لگتا ہے کوئی بندہ وہ ساری دلیل پڑھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے پھر ایک جہودی کے سوال سے پھر میدانِ عرفات میں اس آیت کا نزول ہے پھر یہ دیڑھ منٹ لگتا ہے جبکہ میں نے ایک منٹ کے اندر یہ بات بھی کی اور اپنے بارے جو رائے تھی اس کا بھی میں نے اس سے پوچھا اور پھر اس نے مجھے کہا دلیل سے بات کرو پھر میں نے کہا تیری دلیل کی جو بھی وہ لفظ تھے جبکہ دلیل ابھی اس نے پیش نہیں کی اب مجھے بتائیے نا کہ ڈیڑھ منٹ تو لگتا ہے دلیل سنانے میں تو میرے اس چالیس سیکنڈ میں اس نے کیسے ڈیڑھ منٹ میں وہ دلیل بھی سنا دی اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا جب ہم آگے بڑھے ہیں تو پھر اس نے کہا حضرت عمر فاروق یہ دلیل ہے تو ساتھ یہ کہا کہ آپ نے میری دلیل کو ایسے کیا آپ نے حضرت عمر فاروق ایسے نہیں کہا اور آپ مجھ کو جان بوجھ کے فسانے کی کوشش نہ کرو جب جبکہ سب کچھ واضح ہے کہ یہ چالیس سیکنڈ کے اندر اندر یہ تین باتیں ہوئی ہیں اور اس چالیس سیکنڈ کے اندر ڈیڑھ منٹ کی دلیل کیسے یہ پیش کر سکتا ہے اور پھر میں نے اس ڈیڑھ منٹ کی دلیل کے بارے میں کس طرح اب یہ کس طرح ہوا ہے یہ یوٹیوبر نے وہ بعد والی بات کو پہلے والی بات کے ساتھ منسلک کر کے اور انتہائی خیانت کر کے میرے اوپر کفر کا فتوہ رافضی کا فتوہ مجھے انہوں نے مسلمانوں کی فہریت فہریت سے نکال لی خیانت کیا اور اس کی ساری خیانتیں اس سے پہلے میں نشر کر چکا میں نے پھر سوچا گزشتہ میں نے کہا ڈاکٹر اقوال کو کفر کا جو ہے فتوہ مولویوں نے لگا دیا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کو کافر عظم کرا دے دیا گیا اور اب اس خیال تو کیا چیز ہے یہ لاکھ دلیلیں دیتا رہے یہ تمہیں جھوٹا ہی ثابت کریں گے اور وہ کیا ہے اور جو میرے ذاتی معاملات تھے اس سارے کے سارے اس سٹیج کی حوالے سے میں نے آپ کو سارے الزامات جو میرے پہ لگائے گئے تھے وہ بھی اور یہ جو الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے کہ دلیل کے حوالے سے وہ میں نے بالکل واضح کر دیا یہ یوٹیوبر کی ٹیم کی خیانت کہ انہوں نے پیچھے سے وہ مگر جیسے ہی انہوں نے مجھے دلیل دی میں نے کہا میں اس دلیل کو غلط نہیں کہہ رہا میں اگر تمہرے فاروق کے حوالے سے میرے اوپر آپ الزام نہ لگائیں اور مجھے اس طرح گھنا پھر آ کے بات نہ کریں ساتھ کے ساتھ جوڑ کے اور حلفن کہتا ہوں اس نے جوڑ کے ایسا کی ہے اگر میں میرے ذہن میں صحابہ کے خلاف یا اس دلیل کے خلاف ذرا برابر بھی ذرا برابر بھی میرے دل میں کوئی بھی بات ہو یا میں نے زبان پہ لائی ہو تو میں اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ التجاب کر رہا ہوں کہ اے میرے مالک مجھے جو سزا دینی ہے وہ تو دے دے اگر میرے دل میں اہلِ بیعت یا اس دلیل کے بارے میں کوئی بات ہو یہ میں واضح طور پہ بیان کر رہا ہوں اور اس خیانت کو جس طریقے سے جوڑ موڑ کے تروڑ کے میرے اوپر مسلط کر کے مجھے اس وقت اہلِ سنت کیا مجھے اسلام سے ہی خارج کر دیا گیا ہے جب میں نے یہ سارا کچھ کہہ دیا اس کے بعد میں نے مفتی سمر عباس کو قول کی کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے تو یہ مجھ سے غصے میں آکے کیونکہ استعال دلایا گیا اور پیچھے سے اس کی ٹیم جو تھی اس کی بھی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ پوچھو یہ کرو وہ کرو پورے کا پورا پری پلین اور پھر لفظوں کو جوڑ کے ملا کے یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یوٹیوبر نہیں اتنا کچھ کر کر آکے جب مفتی سمر صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی کہ مجھ سے ایسے ایسے ہوا ہے اور میں اس وقت غصے میں تھا اس کی کنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس کی ساری آئی ٹی میں دیکھا ہے کہ یہ ایک پارٹی بن کے سب کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے تو میں نے اس کو یہ کہہ دی لہٰذا میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ کیونکہ آپ کے بہت قریبی ہیں انہوں نے پھر کال کر کے ان سے میٹنگ کی علامہ عزیشان صاحب نے اس کی بات کو لبیک کہا اور علامہ صاحب نے مجھے بھی مفتی صاحب نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ساری پوسٹیں فیس بک سے ڈلیٹ کر دیں اور میں نے کہا بے شک مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیں جو میں نے کہا میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں یار آپ سے بھی ہوا مجھ سے بھی ہوا ہم عوام کے سامنے اس کو نشر نہیں کرتے آپس میں بیٹھ کے مفتی صاحب کو میں نے جسٹس بنایا اور ان کو کہا کہ آپ لیڈ کریں اور جو غلطی مجھ میں ہے وہ مجھے بھی بتائیں جو اس میں وہ بتائیں آپس میں ہمارا معاملہ تیہ ہو گیا خوش اسلوبی سے ہم سو گئیں خجر کی نماز کے بعد اٹھے ہیں تو اس کی ٹیم نے پورے کا پورا جو معاملہ صلاح ہو چکی تھی انہوں نے پھر فیس بک پہ لگا دی اس کے بعد پھر میں نے کال مفسی صاحب کو کی میں نے کہا دیکھ لیں کہ یہ دیانت داری تو نہیں نہ ہوئی جب صلاح ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد عوام الناس کے سامنے اس کو کیوں نشر کیا جا رہا ہے اس پہ کتنا عرف آئے گا اہل سنت پہ وہ آپ خود جانتے ہیں مفسی صاحب نے بھی مجھ سے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بھار کیف اس معاملے کو آپ اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں مگر اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو یوٹیوبر مفتی ہیں ان کے فتووں سے اللہ بچائے کیا کیا جا سکتا ہے رات حضرت قبلہ غفران ممود سیالوی صاحب نے ہمارے اس کیس کو لیڈ کیا اس سے پہلے بہت سارے جامعہ کے مفتی اور سے انہوں نے مجھ سے کال کی تو میں نے کہا کہ چلو میں ایک ایسے بندے کو جھج بنا کے جو میرا نہ ہو وہ زیادہ تر جو ہے زیشان صاحب ان کو پریفرنس دیتے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے مفتی سمر آباد صاحب بھی ان کے حوالے سے آپس میں ان کے تعلقات بہتر تھے چینل پہ آنا جانا پھر بھی میں نے ان کو جج چنا قبلہ علامہ غفران ممود سیالوی صاحب کو بھی میں نے جج چنا کہ یہ بھی آپ کی اور زیشان صاحب کے حوالے سے رائے کافی ملتی جلتی ہے تو یہ آپ فیصلہ میں اپنا کوئی بندہ نہیں بٹھاتا آپ خود جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کریں مفتی صاحب نے ساری باتیں سنی اور مجھے کہا کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ نہیں کی مگر یہ جو ابھی فیس بک پہ نظر آ رہا ہے ہم عوام کو کیسے سمجھیں میں نے کہا آپ حکم کریں مجھے کیا کریں انہوں نے کہا آپ اس پہ رجوع کریں توبہ کریں اور اس میں آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا کہ یہ میں کسی بندے کے آگے پہلی بات تو یہ میں نے پہلے پوائنٹ اٹھا دیا ہے کہ میرے ذہن میں ذرا برابر بھی یہ بات نہیں تھی اور اس چالی سیکنڈ کی اندر اندر ڈیڑھ منڈ کی دلیل کیسے آگئی اس کے یہ سوالیاں نشان ہے اس کے باوجود بھی میں قبلہ علامہ غفران عمو سیالوی صاحب کے حکم پر پہلے تو اپنے رب کی بارگاہ میں میرا مالک اگر ذرا برابر بھی میرے دل میں کوئی بات ہو تو اس کی لاتھی بے آواز ہے میرا مالک میرے ساتھ جو کرتا ہے اس پہ تو پھر کسی کی کوئی بیچارہ کوئی نہیں ہو سکتی وہ سزا مجھے قبول ہے اپنے مالک کی طرح سے اور دوسرا اگر عوام کی عدالت جو ہے کہہ رہی ہے کہ یہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے تو وہ بھی میں اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ رجوع کرتا ہوں اسے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اگر عوام کے نزدیک یا میرے نزدیک ہی میری زبان جو ہے وہ کہتے ہیں یہ فسل گئی ہے یہ کہہ دیں تو اگر یہ زبان بھی فسل گئی ہے تو اس پر بھی میں علماء کی مشاورت کے حوالے سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ رجوع کرتا ہوں اپنے پیارے نبی اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت حضور کی اہل بیت کی حوالے سے کٹیگوریکل السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ اس کا میں رجوع کا اعلانیہ طور پر آپ لوگوں کے دیکھنے والوں کے سامنے جو ہے پہلے اس سٹیپ پہ میں رجوع کا اعلان کرتا ہوں اور برملا اعلان کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو فیصلہ بھی پیش کرتا اور اس کے بعد دوسرا معاملہ جو کہ دینی نہیں تھا وہ تھا ذاتی ذاتی معاملے میں میں نے کیونکہ زیشان صاحب کو بہت کچھ کہا اس کے پیچھے جو جو وجوہات تھی وہ آپ کے سامنے میں نے کچھ چار گناہ زیادہ ہی اس کو جوات لے اس پہ ایک تو ظاہر ہے ہمارا جو پنجابی محول ہے اس میں کہتے ہیں یہ مائیں بیٹیاں سب کی سانجی ہو ظاہر ہے انہوں نے میری امام کے بارے میں مجھے کچھ لفظ کہے میں نے پھر ان کو یہ ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ سارا سانجی ہوتا ہے تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں ان کی بھی ظاہر ہے اگر وہ سنیں گی تو دل ازاری ہوتی کہ ہمارا کیا قصور ہے بیٹھے بیٹھے ان کی آپس کی بات ہوتی ہے اور ہمیں بیچ میں لے آتے ہیں حالانکہ یہ چونکہ تکیہ کلام بنا ہوا ہے تو اس پر بھی میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یقیناً جو گھر میں موجود ہے ان سے معذرت چاہتا ہوں لفظ اپنے واپس لیتا ہوں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے دوسرا زیشان صاحب کا بھی ظاہر ہے میرا جو دل دکھا ہے جو میرے اندر تاثرات تھے انسان ہونے کے ناتے سے ان کے اندر بھی ہیں کیونکہ وہ اس لیے مجھ سے اس وقت دلیل سے بات کریں پیار سے بات کریں کیونکہ وہ بناوٹ اس لیے نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے اور یوٹیوبر ہونے کے ناتے سے انہوں نے اس کو نشر کرنا تھا جس وجہ سے وہ لچک دکھا رہے تھے کیونکہ ایک پلان تھا نظر آ رہا ہے ورنہ یہ تو ہوتا نہیں ہے ایک بندہ آگے سے گالی دے اور دوسرا بندہ آگے سے چھپ کرے یہ تو فطرت ہے نا انسان کی تو ظاہر ہے ہم فرشتے تو نہیں ہیں معصوم تو نہیں ہیں کہ صرف سنتے جائیں گے یہ فطرتی عمل ہے اس کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس میں پوری پلاننگ شامل تھی تو وہ آپ کو نظر بھی آ گی ہے سارا کچھ کیونکہ جب ہماری دونوں کی بات جو ہو رہی ہے تو اس کو نشر کرنا غیر اخلاقی تھا میں پھر بھی جو میری طرف سے غیر اخلاقی بات ہوئی میں اس سے اپنے بھائی مفتی زشان صاحب سے بھی معذرت کھاؤ کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں مفتی غفران مموسی آلوی صاحب نے مجھے ان باتوں کے ساتھ رجوع اور زشان صاحب کی حوالے سے بات کرنے کے جو اظہار کیا بلکہ حکم دیا میں نے ان کی ایک بات لبیک تھا اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ پیگرام نشر کر دیں میں زشان صاحب سے بھی کہوں گا اور نادر مفتی نادر صاحب وہ بھی آپ کے پاس موجود تھے ان کی بھی آواز میرے تک پہنچی ہے جیسے میں نے نادر بھائی کا میسیج سنا میں نے فورا وہ جو لفظ میں نے آپ کے لئے لکھا تھا وہ میں نے اپنے بیج سے اسی وقت گلیڈ کر کے پھر سویا ہوں اور ظاہر ہے آپ کا بھی ذاتی طور پر جو میسیج میرے تک سیالوی صاحب کی حوالے سے ان کی وساطت سے پہنچا اس میں ظاہر ہے آپ نے بھی اظہار محبت کیا ہے تو میں اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں اب اس میں جو آپ نے وعدہ مجھ سے کیا ہے آپ اس پہ اترتے ہیں یا نہیں اترتے یہ ظاہر ہے میں آپ کے مسلط تو نہیں کر سکتا پھر سیالوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم زیشان صاحب سے بھی کہیں گے کہ جو کچھ ہوا یہ سارے لفظ واپس لیں اور جو کچھ انہوں نے میرے نقابہ کے بارے میں شیخ السلام کے بارے میں اس گفتگو کے دوران یہ وہ لفظ خبیص کا بھی اور پھر یہ جو وہ دوبارہ دورانا نہیں چاہتا جو بات کی اس حوالے سے بھی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ اہل سنت کا جو موقف غلط پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی جو بھی باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو سیالوی صاحب جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پہ عمل درامد ہوگا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے مجھے انتظار رہے گا باقی کچھ یوٹیوبر جو مفتی ہیں نیچے میسیجز کرتی ہیں لو جی آگے ربیلوگل آنے والا ہے تو اس نے اب یہ کر لینا ہے وہ کر لینا ہے پھر میرے کچھ سنا خان بھائی کیونکہ ظاہر ہے بات بہت پھیل چکی ہے میرے اوپر کفر کے فتوے جو ہیں وہ ظاہر ہے لگ چکے ہیں اب وہ ویسے تو کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کو نکال لیں یا تو اس لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے سنا خان اور میرے کئی شگرد میری وجہ سے ان پہ کوئی حرف نہ آئے میں نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور دوسرا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آگے ربی اللہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ ڈراما ہو رہا ہے ڈراما نہیں ہے میں اپنی طرف سے میں نے پروگرام چیک کی ہے کوئی 86 کے قریب نومبر تک میرے پاس لوگوں کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں جس میں پانچ سے چھے وہ ہیں جو میرے بہت قریبی ہیں اور وہ ساری میں خودہ رینج کر رہا ہوں ان پانچ چھے کے علاوہ باقی کوئی 80 کے قریب پروگرام وہ آج سے میں کینسل کر رہا ہوں اس لیے کہ کل کو کوئی سنا خان یا کسی محفل میں کوئی انتشار یا کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ کہے یہ اتاریں اس کو تو محفل کا نظم و ضبط خراب ہو اس لیے میں آج سے اپنے وہ 80 پروگرام آج کی ڈیٹسے لے کینسل کر رہا ہوں اگر آپ کے گریبی مفتی فیس یوٹیوبر مفتی یا آپ کے علاقے کی مساجد کے امام مجھے مسلمان ثابت کر دیں کہ یہ مسلمان ہی ہے اس کو بلالینا چاہیے تو پھر مجھے بلالی جئے گا میں آپ کا تعلق خود سے اور بانی محفل سے اور عوام سے خراب نہیں کرنا چاہتا لہذا میں خود ایک قدم نہیں بہت سارے قدم پیچھے آٹھ رہا ہوں دوسرا اب میرے بڑے جو ہیں وہ زیشان سے سارے ازشتہ معاملات کا احتساب لیتے ہیں نہیں لیتے یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے نقابہ اور میرے ناکھانوں کے اور میرے مسلک کے علماء کے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس پہ یہ رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے لفظ واپس لیتا ہے یہ میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں تیسری بات تھی اور آخری بات ہے یہ کہ مجھے کہا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم وعتمند علیکم نعمت اس حوالے سے اس حوالے سے کیونکہ میری اپنی رائے نہیں تھی یہ ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی کتاب کا حوالہ تھا اس میں مفسرین تھے اگر میں اس بات سے پیچھے اٹھتا ہوں تو یہ ایک پورے اسلام کے مفسرین کے خلاف بات ہے لہٰذا یہ بات میں اپنے علماء کے حضور چھوڑ رہا ہوں اس پہ وہ جو فیصلہ کریں ہتمی کریں عوام الناس کے سامنے یہ بات پنچا دیجئے گا اس بحض پہ نہ تو میں رجوع کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری اپنی بات نہیں تھی یہ دینی مسئلہ ہے اس کے اوپر میری اوفرانسی آلوی صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح لیں یہ حل ہو سکتا ہے اس کا جو وقوع ہے آیت کے حوالے سے واقعہ اس میں اگر کوئی ہو تو ہم آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس بات کو میں سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اہل سنت کو میرا سلام بھی اور اب جو دوست عباب جن کی میں نے ساری کی ساری ڈیٹس کینسل کر دیں وہ اپنے علماء سے رابطہ کر کے اگر میں مسلمان ہوں اب اس خیال کے ایمان کے اگر کوئی اثر نہیں ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علماء complete مجھ سے رابطہ کر legislature خیالی جیستے effectively جا ہمارے کے آپ